ہائی ٹرائل کوٹ میں خان صاحب کی پیشی تھی اسلام آباد کے لیے توشہ خانہ کیس میں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے ہائی کوٹ نے دوبارہ ٹرائل کوٹ کی طرف ان کا کیس ٹرانسفر کر دیا ہے تو یہ خان صاحب کے صبح نکلنے کے مناظر ہیں لاہور سے تو وہ ہمیشہ ہی اس طرح کرتے ہیں کہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو دعا کروا کے نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گارڈز وغیرہ کھڑے ہیں اور خان صاحب صبح تیاری پکڑ رہے ہیں جانے کے لیے اسلام آباد روانہ ہولے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو لاہور ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ میں اسلام آباد آنے کی وجہ سے جو سیکیورٹی خیشات ہیں ان کا سامن مجھے نہ کرنا پڑے لیکن یہ امپورٹڈ حکومت اتنی ڈھیٹ ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ مران خان کو زلیل کرے اس لیے بار بار اسلام آباد ہی خان صاحب کو بلائی جاتا ہے اور تقریبا ہر روز ہی ان کی پیشی ہو رہی ہے یہ وہ راستے کے مناظر ہیں جو خان صاحب اپنے کافلے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف روان تھے جگہ جگہ ان کا استقبال بھی ہو رہا تھا اس کی سماعت کے بعد خان صاحب نے چانک فیصلہ کیا کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے بلکہ بنی گالہ اپنے گھر جائیں گے تو یہ خان صاحب کے گھر کے مناظر ہیں بنی گالہ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا منظر ہے یہ شام کے وقت خان صاحب اپنے چند گارڈز کے ساتھ اور اپنے پالتو جو ڈاگز انہوں نے رکھے ہیں شیرو ان کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلے اور اس دوران خان صاحب نے ایک آسمانی رنگ کی شرٹ زیبتن کی جو کہ ٹرینڈ بن گیا آج کا یہ جو شرٹ ہے یہ دو گھنٹے کے اندر اندر سٹاک سے آؤٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس شرٹ کو خریدا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ایک برینڈ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کب خان صاحب کی کاپی کرتی ہے اور اس طرح کی ایک مومنٹ اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہے یہاں پر خان صاحب اپنے ساتھیوں کو ہنسلہ دے رہے ہیں ان کی ہنسلہ افضائی کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے جب کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے تو اس کے کھلاڑیوں کو بھی ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے ابھی ریسنٹلی زمان پرک لاہور میں خان صاحب سے صحافی ملے انہوں نے ایک صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب آج آپ کچھ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیا بات ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میں حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں میرے گھر میں تین چار دن ہو گئے ہیں پانی نہیں آ رہا تو اس لیے میں پریشان ہوں کہ مجھے گسل کرنا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح گسل کیا جائے تو آپ اندازہ لگا لیں اس بندے کے انٹلیکچول لیول کا کہ اس کے اوپر ایک سو ستر پلس کیسز ہیں لیکن اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے یہ بالکل ایک آزاد مائنڈ انسان ہے اور مضبوط آسحاب رکھنے والا شخص ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک نواز شریف اس پر ایک دو کیسز ہوئے ہیں اور وہ ملک سے افرار ہو گیا لیکن خان صاحب نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں میں یہی رہوں گا کیونکہ میری باہر کوئی دولت نہیں ہے تو لہٰذا میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور اپنی عوام کے ساتھ ہی جی مروں گا یہ تھی آج کی خان صاحب کی ایکٹیوٹی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیوزو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا